موسیقی شالوم ایوریون آج ہم یسو مسیح کے بارے میں سکھیں گے کہ یسو کون ہے اور ہم بہت سے ہسٹورینز کی بکس اور دوسرے رائٹرز کی بک کو دیکھیں گے کہ ان کا یسو مسیح کے بارے میں کیا بیان ہے وہ یسو مسیح کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ یسو مسیح کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ٹم لے جن کی کتب بہت بکتی ہے لکھتے ہیں ہر کوئی جس نے یسو کی بابت سنا ہے ان کی ذات کے لیے ایک رائے قائم کی ہے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ تاریخ دنیا میں نہ صرف ایک مشہور شخصیت ہے بلکہ بڑی متنازہ شخصیت بھی ہیں فلپ جانسی اس بات سے متفق ہے کہ مسیح سے متعلق تمام پچیدہ نظریات جو اپنے آپ چنم لیتے ہیں جس کا سلسلہ ان کی موت سے شروع ہوا جو اس نے اپنے بدن کے چیرے پھارے جانے والی گربانی کی میز پر دیا صرف اس امید کے ساتھ کہ اس کا سواگت ہو جس میں خدا نے کہا مجھے پرکھو میرا امتحان لو اور پھر فیصلہ کرو کتاب مقدس کے لکھاریوں نے ہمیں کھلی دعوت دی ہے کہ ہم اس شخص یسو مسیح کا جائزہ لیں اور پھر اس کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر خود ہی کسی نتیجہ پر پہنچیں مگر ہم اس کی تعلیمات اور کاموں کو ہی اپنی تفشیش کا مرکز نہ بنائیں مگر حق تو یہ ہے کہ ہم اس کی پہچان کو اپنی تفشیش کا مرکز بنائیں ظاہر ہے مسیح کون ہے اس کے کاموں سے زیادہ اہم ہے نے اہدنامہ کے مشاہدوں نے آنے والے نسلوں کو مسیح کی تعلیمات کی بجائے مسیح کی شخصیت کو جاننے کا چیلنج پیش کیا ہے اور یہ کہ ہماری اس کے ساتھ کیا نسبت ہے دیکھنا یہ ہے کہ مسیح کون ہے ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ ہوگا کہ مسیح کے اپنے الفاظ میں وہ خود پرستی پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ یسو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے گرد کیومتی ہے اور تمام انسانوں کا نصیب ان کو قبول کرنے یا انہیں مسترد کرنے پر مبنی ہے یہ اب بات ہے کہ یسو دوسرے مذہبی رہنماؤں کی طرح نہیں لگتے تھامس شلز لکھتے ہیں ایک بھی مشہور مذہبی رہنماؤں جس میں موسیٰ، پولوس، بودھ وغیرہ ہیں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور یہی بات یسو مسیح کون سے الگ کرتی ہے مسیح ہی وہ مذہبی رہنماؤں ہے جنہوں نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ ہی ایسے واحد فرد ہیں جنہوں نے دنیا کے پیشتر لوگوں کو قائل کیا کہ وہ خدا ہے کونسا آدمی دوسروں کو اپنے خدا ہونے کا خیال دلا سکتا ہے ایف جی میلڈو کو ہم نے پہلی دفعہ سنا یسو کی تعلیم اتم اور حرف آگر تھی جو حضرت موسیٰ اور دوسرے نبیوں سے بھالا تھی انہوں نے کبھی نہ تو بات کو بدلا انہوں نے کبھی تک بندی نہ گی اور نہ چیزوں کو فرض کیا اور نہ ہی کوئی بات غیر یقینی طور پر کہی ان کی تعلیمات اس وجہ سے صرف انسانوں سے مختلف ہیں فاسٹر کی گواہی بھی اضافی ہو سکتی ہے مگر جو بات اس کو دوسروں پر ممتاز کرتی ہے جس نے غلیلی کی تعلیمات کو بلا واسطہ اس کی شرمناک موت کا قارن ڈہلائیا یہ تھی کہ وہ جو ایک سادہ سا بڑھائی کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کی دکان پر برادے سے اٹا رہتا تھا دعویٰ کیا کہ وہ انسانی جسم میں درحصل خدا تھا کوئی بھی یوں کہہ سکتا ہے بے شک کتاب مقدس میں یسو کو ایسے پیش کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس کے ہواریوں نے لکھی تھی جو اس کو دمام دینے کے خواہش مند تھے تاہم پوری بائبل کو نہ ماننا دمام شواہد کو نہ ماننا نہیں جیسا کہ ہم نے تاریخی ریکارڈ میں دیکھا ہے جو یسو کا ذکر کرتے ہیں ان کے کاموں کا بیان کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو بتاتے ہیں خدا مند آپ کو بھرکت دے میرے سیسو آج کے لیے اتنا ہی دوسرے پارٹ کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں کنٹی کے آئیکون کو بھی دوبا دیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ اگلی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں خدا حافظ پیس موسیقی